موسیقی Chemistry Book 2 Chapter 10 آج کے لیکچر میں ہم نے جو لارسٹ تین سے چار لیکچرز پڑھے ہیں جن کے اندر ہم لوگوں نے SN2 اور SN1 ریاکشنز کافی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر لی ہیں یہ نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن ریاکشنز جو تھے آج ہم ان کی ایک طرح سے سمرائز کریں گے ان سارے ٹاپکس کو دیفرنسز کی فارم میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیو فیلک سبسٹیٹوشن 2 اور 1 میں آپس میں کیا دیفرنسز ہیں تو دیفرنسز ہم ایسے لکھتے ہیں کہ ہم SN1 کو ایک طرف لکھ لیتے ہیں SN2 کو ایک طرف لکھ لیتے ہیں اور ہم ان کے آپس میں دیفرنسز یوں کر کے فالو کرتے ہیں سب سے پہلا دیفرنس جو سب سے میجر دیفرنس آپ کے پاس آتا ہے SN1 اور SN2 رییکشنز کا وہ آتا ہے آپ کے پاس آرڈر کا SN1 رییکشنز کا آرڈر آف رییکشن is 1 آرڈر آف رییکشن آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جو آپ کا ریٹ ڈیٹرمننگ سٹپ ہوتا ہے وہ SN1 میں آپ کے پاس جو آئینائزیشن والا سٹپ تھا یہ وہ والا ہے اور آئینائزیشن کے سٹپ میں آپ کے پاس سمپلی ایک الکائل ہلائیڈ انوالڈ ہوتا ہے Rx تو آپ کا ریٹ آپ کے پاس سمپلی Rx پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی پاور چکے یہاں پہ 1 ہے تو اس لیے آرڈر از ایکول ٹو 1 جبکہ آپ کے پاس جو SN2 رییکشنز ہیں ان میں آپ کے پاس آرڈر از ایکول ٹو بیکوز اس میں جو ریٹ ڈیٹرمننگ سٹپ تھا وہ آپ کے پاس کیا تھا K R انٹو الکائل ہلائیڈ کی کنسٹریشن انٹو نیوکلیو فائل کی کنسٹریشن بیکوز اس میں یہ ہوتا تھا کہ الکائل ہلائیڈ اور نیوکلیو فائل سیملٹینیوسی ایک ہی میں نیوکلیو فائل آکے اٹیچ ہوتا تھا اسی سٹپ میں اور اسی سٹپ میں یہ ہلائیڈ آئین سپریٹ بھی ہوتا تھا تو یہ آپ کا سنگل سٹپ ہونے کی وجہ سے آرڈر اس کا 2 ہے ٹھیک ہے 1 پلس 1 آرڈر 2 ہو گیا اور یہ اس کا پہلا میجر دیفرنس ہے SN1 اور دوسرا جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ SN1 رییکشن میں نیوکلیو فائل is not important کیوں کیونکہ آپ کا جو ریڈ ڈیٹرمننگ سٹپ ہے اس میں نیوکلیو فائل کا کوئی رول ہی نہیں ہے جو ریڈ ڈیٹرمننگ سٹپ تھا اس میں سمپلی آپ کے پاس آئینائزیشن ہو رہی تھی تو اس آئینائزیشن کے اندر نیوکلیو فائل کا کوئی بھی رول نہیں ہوتا جبکہ اس میں سالونٹ کا رول ہوتا ہے اس وجہ سے نیوکلیو فائل کی جو سٹرنٹھ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ SN2 رییکشن کے اندر نیوکلیو فائل کی سٹرنٹھ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور سٹرونگ نیوکلیو فائل ریٹ کو بہت بڑھا دیتے ہیں کیونکہ اسی سٹپ نے نیوکلیو فائل سٹرنٹھ is very important اور ہم نے بلکہ اس سے پورا ایک لیکچر بھی رکھا تھا جس کو میں نے نیوکلیو فیلیسٹی کے نام سے آپ پیچھے لیکچر کے اندر فائند کر سکتے ہو نیوکلیو فیلیسٹی یہ تھی کہ آپ کے جو نیوکلیو فائلک سٹرنٹھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے ان 2 رییکشن کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کا سیکنڈ میجر دیفرنس ہو گیا کہ نیوکلیو فیلیسٹی کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیوکلیو فائل کی سٹرنٹھ ہے وہ تین چار فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کے اوپر لون پیرز ہونے چاہیے اور دوسرا اس کا جو چارج ہے وہ نیگٹیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو مختلف پیرارڈک ٹیبل کے حساب سے ہم نے ٹرنٹس بھی دیکھے تھے کہ نیوکلیو فیلیسٹی کے کیا ٹرنٹس ہیں یہ آپ کے پاس سیکنڈ ڈیفرنس ہو گیا اس کے بعد ہم آگے کنٹینیو رکھتے ہیں اپنے ڈیفرنسز جو تیسرا میجر ڈیفرنس ہے ایسین ون اور ایسین ٹو رییکشنز کے اندر وہ ہے سولونٹ کا سولونٹ ایسین ون رییکشنز کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریٹ ڈیٹرمننگ سٹپ ہے نا اس کے اندر آر ایکس چینجز ٹو آر پلس کاربوکٹائین انڈ ساتھ میں ایک ہلائیڈ آئین جبکہ ایسین ٹو رییکشن میں آپ کے پاس سمپلی ایک نیوکلیو فائل اٹیچ ہوتا ہے اور ایک پہلے سے لگا ہوا لیونگ گروپ ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایک ہلائیڈ آئین ٹھیک ہے تو آر ایکس اور یہاں پہ ایک نیوکلیو فائل اٹیچ ہو جاتا ہے یہ ٹرانزیشن آپ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے پاس یہ انٹرمیڈیٹ کہلاتا ہے کاربوکٹائین اب سین یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا ایسین ٹو رییکشن ہے اس میں آپ کو یہاں پہ ایک عدد سولونٹ ڈالنا پڑتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ اس کو آئینائز کرنے میں ہلپ کرتا ہے جبکہ ایسین ٹو رییکشن میں آئینائزیشن ہوتی ہی نہیں ہے سو سولونٹ جو ہوتا ہے is very important in ایسین ٹو رییکشن and سولونٹ is least important سولونٹ is least important یعنی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب سولونٹ جیسا مرزی استعمال کر لو ایسین ٹو رییکشن کے ریٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ ایسین ٹو رییکشن کے ریٹ تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سولونٹ کا ایک ڈائیلیکٹرک کانسٹنٹ ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ وارٹر کا وہ بہت زیادہ ہے لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی ایسین ٹو رییکشن کے یہ جو ہم پہلے ایسین ٹو رییکشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس لیکچر میں کہ جو آپ کے ترشری ہیلائیڈز ہیں وہ بہت زیادہ رییکٹیو ہوتے ہیں کیوں رییکٹیو ہوتے ہیں بیکوز وہ کاربو کیٹائن جب پروڈیوس ہوتا ہے نا تو وہ اس طریقے سے پروڈیوس ہوتا ہے کہ اس کاربن ایٹم کے ساتھ تین میتھائل گروپس لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تین میتھائل گروپس دو قسم کے ایفیکٹس پروڈیوس کرتے ہیں جس کو ہم نے بولا تھا ایک انڈکٹیو ایفیکٹ تھا انڈکٹیو ایفیکٹ سے اس کاربن کے اوپر کچھ نہ کچھ چارج انڈیوس ہوتا ہے ان باکی کاربن کی پولیریٹی کی وجہ سے انڈکٹیو ایفیکٹ اور سیکنڈ لی آپ کے پاس ایک ایفیکٹ تھا ہائپر کانجوگیشن جس میں آپ کے پاس اس کے جو اسپی 3 اوربیٹل کی لوبز ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کے انہائیبرڈائز اوربیٹل کے ساتھ بانڈنگ میں ہیلپ کرتی ہیں جس کے وجہ سے سٹیبلائز ہو جاتا ہے کمپاؤنٹ ٹھیک ہے تو ان دو ایفیکٹس کی وجہ سے ترشری ہیلائیڈز آر ویری رییکٹیو ان ایسین وون رییکشن ٹھیک ہے ترشری کو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ پتایا تھا کہ 3 ڈگری یوں لکھا کرتے ہیں تو ترشری ہیلائیڈز آر موسٹ رییکٹیو انڈ سیکنڈری ہیلائیڈز اس سے کم رییکٹیو ہوں گے پرائیمری ہیلائیڈز عموماً یہ والا رییکشن چھو ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ترشری ہیلائیڈز آر موسٹ رییکٹیو انڈ سیکنڈری ہیلائیڈز آر سیکنڈ نمبر پر رییکٹیو جو آپ کے ایسین ٹو رییکشن اس کے اندر سینڈ GOT ایسین ٹو رییکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ والے افیکٹس تو ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ والے افیکٹ تو کاربو کٹائن سٹیبلیٹی سے ان کا تعلق ہے نا کاربو کٹائن جو درمیان میں بنتے ہیں انٹرمیڈیٹ اس کی سٹیبلیٹی اب ایسین ٹو میں کاربو کٹائن تو بنتا ہی نہیں ہے نا ایسین ٹو میں تو ایک ٹرانزیشن بنتی ہے فیس درمیان میں اور اس میں یہ والے ایفیکٹس تو ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ والے ایفیکٹس نہیں ہوتے تو اس میں آپ کے پاس سمپلی اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے سٹیرک ایفیکٹس پر ایسن ٹو میں آپ کے پاس سٹیرک ایفیکٹس ہوتے ہیں اور سٹیرک ایفیکٹس میں ترشری ہیلائیڈز جو ہیں ان پر بہت ہی مشکلوں سے ریویکشن ہوتا ہے کیونکہ ترشری ہیلائیڈز میں تینوں طرف کو آپ کے پاس میتھائل گروپ لگاوا ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک ہیلوجن لگاوا ہوتا ہے تو اب اگر کوئی نیکلو فائل آ کے اٹیک کرے تو اس کو لوگ جگہ ہی نہیں ملتی کیونکہ اس جگہ پہ آ کے اٹیک کرے اور اس ہیلائیڈز میتھائلز نے اس کو ٹوٹلی کور کیاوا ہوتا ہے اور چونکہ کوئی جگہ نہیں ملتی تو اس ایفیکٹس کھوم سٹیرک ایفیکٹس بولتے ہیں تو جو ترشری ہیلائیڈز ہیں یہ لیسٹ ری ایکٹیو ہیں سب سے کم ری ایکٹیو ہیں تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پرائیمری ہیلائیڈز سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں اس سے کم ری ایکٹیو آپ پہتے سیکنڈری ہیلائیڈز ہوتے ہیں اور ترشری ہیلائیڈز ری ایکشن ہی نہیں کرتے جس طرح اس میں پرائیمری ہیلائیڈز ری ایکشن نہیں کرتے اس میں ترشری ہیلائیڈز ری ایکشن نہیں کرتے ایسین ٹو ری ایکشن بلکہ ایون اگر آپ ایسین ٹو کی بات کر رہے ہو اس میں ون ڈگری سے بھی زیادہ بلکہ اگر میتھائل گروپ کے ساتھ کلورین لگاوا ہے نا سی ایش تری ایکس اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں جو سی ایٹم ہے جو کاربوکیٹائن بنائے گا وہ ایسا کاربین ہے جس کے ساتھ کوئی ایک بھی میتھائل گروپ نہیں لگاوا تو اس طرح کی سیچویشن میں ایسین ٹو سب سے بیسٹ ہوگا تو میتھائل سب سے پہلے اس کے بعد پرائیمری کیونکہ میتھائل اور پرائیمری میں فرق ہے میتھائل میں یہ ہے کہ اس والے کاربن ایٹم کے ساتھ کوئی بھی کاربن نہیں لگاوا جبکہ پرائیمری میں اس کاربن کے ساتھ کم از کم ایک کاربن لازمی لگاوا ہوتا ہے اور باقی دو ہائیڈروجنز ہوتے ہیں یہ پرائیمری کا کیس ہے تو پرائیمری جو ہوتے ہیں وہ میتھائل سے کم ریاکٹیو ہوتے ہیں اور سیکنڈری اس سے کم ریاکٹیو ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا میجر ڈیفرنس ہے ریاکٹیویٹی کا اس کے بعد نیکس جو ڈیفرنس آپ کے پاس ایسین ون اور ایسین ٹو کا آتا ہے وہ ہے ان کی سٹیریو کیمسٹری سٹیریو کیمسٹری یعنی ان کے سٹرکچر کی جو شیپس بنتی ہیں سٹیریو کیمسٹری اب ہوتا ہی ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایسین ون رییکشنز جو ہیں ان کے اندر کچھ سٹرکچر آپ کا اسی سٹرکچر آپ کا اسی سٹرکچر اگر سی ایچ 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 سوری یوں کر لیتے ہیں سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ تھری اور اس کے ساتھ ایک طرف کو ایکس لگا ہوئے تو دو قسم کے سٹرکچرز بنتے ہیں ایک آپ کے ریٹنشن کے ساتھ بن جاتے ہیں ریٹنشن کا مطلب یہ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ریورس سائٹ پہ جا کے اٹیچ ہوتا ہے اوپر ایک سی ایچ تھری ادھر ایک سی ایچ تھری ادھر ایک سی ایچ تھری اور اگر ریورس سائٹ پہ جا کے اٹیچ ہو تو ہم اس کو انورجن بولتے ہیں دیکھیں تو آپ کے پاس ریٹنشن بھی ہوتی ہے سٹرکچر کی اور انورجن بھی ہوتی ہے دیکھیں ریٹنشن اور انورجن دونوں ہوتی ہیں اور ان دونوں کے اکٹھے ہونے کے لیے جبکہ جو ایسین ٹو رییکشنز ہیں ان میں ایسین ٹو رییکشنز نہیں ہوتی ان میں کمپلیٹ انورجن ہو جاتی ہے کمپلیٹ انورجن ٹھیک ہے اور اس کی ڈیٹیلز آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ان سارے ٹاپکس کو ڈسکس کر لیا ہوا ہے آلریڈی تو یہ بھی بیسیکلی ایک ڈیفرنس ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ہے فائنل ڈیفرنس اور فائنل جو ڈیفرنس ہے ایسین ٹو کا اپس میں وہ ہے ری ارینجمنٹ کا آخری جو بھی لیکچر اس سے پچھلا والا تھا نا اس کے اندر میں نے آپ کے ایک بات بتائی تھی کہ ترشری کاربو کیٹائنز جو ہوتے ہیں دی آر موسٹ سٹیبل کمپاؤنڈز موسٹ سٹیبل انٹرمیڈیٹس تو ترشری کاربو کیٹائنز کی سٹیبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں انڈکٹیو افیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تینوں طرف کو آپ کے پاس میٹھائل گروپ لگا ہوئے تو انڈکٹیو افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا کاربو کیٹائن بہت زیادہ سٹیبل ہوتا ہے تو اگر تو آپ نے کوئی سیکنڈری یا پرائمری یا کوئی اس طرح کا کاربو کیٹائن لیا اور اس کا ریاکشن آپ نے کروانے کی کوشش کی تو وہ خود بخود اپنے آپ کو چینج کر کے ترشری میں چینج کر دیتا ہے اور وہ میٹھائل جو ہوتا ہے نا وہ پورا کا پورا مثلا نسرا کی سیچویشن میں فور ایکزمپل میں ایسے کر لیتا ہوں کہ اس والے کاربن کے ساتھ ایک کاربن ہے اور اس کے ساتھ ایک ایکس لگا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ ہوگا کہ اب اگر آپ اس کو آئی نائز کرتے ہو تو اس کاربن پر پوزیٹیف چارج آ جائے گا اس کاربن پر پوزیٹیف چارج آ جائے گا اب اگر آپ غور کرو یہ ایک ایسا کاربن ہے جس کے ساتھ مزید دو ہائیڈوجنز لگے ہوئے ہیں دو ہائیڈوجنز لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ مزید کوئی میتھائل گروپ نہیں لگاوا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ اس پوزیٹیس چارج کو شفٹ کر دے گا اس والے کاربن ایٹم کے اوپر اس والے کاربن ایٹم کے اوپر کیسے میتھائل گروپ کو دوسری طرف لے جائے گا یہ کہہ گرے گا میتھائل گروپ کو اٹھا کے ادھر اٹیج کر دے گا اور اس سائٹ پہ یہاں پہ پوزیٹیف چارج آ جائے گا اب آپ دیکھو یہ کاربن ایسے کاربن کے اوپر پوزیٹیف چارج آ جا گیا ہے جس کے اوپر تینوں طرف کو میتھائل اور ایتھائل گروپس لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سٹیبلیٹی انکریز ہو گی ہے تو ری ارینجمنٹ خود با خود ہو جاتی ہیں جب آپ کسی بھی کمپاؤنٹ کو کرتے ہو ایس این ون ری ایکشن جب ہو رہا ہوتا ہے جبکہ ایس این ٹو ری ایکشن کے اندر there is no concept of no re-arrangements ٹھیک ہے no re-arrangements کہہ لو یا اس کو ہم ایک اور لفظ میں نہ بتایا تھا میتھائل شفٹ بولتے ہیں اس کو بکال میتھائل جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا شفٹ ہو جاتا ہے یا میتھائل مایگریشن بولتے ہیں تو یہ مختلف افیکٹس جو ہیں میتھائل مایگریشن یا میتھائل شفٹ یہ ایس این ٹو ری ایکشن میں نہیں ہوتے جبکہ ایس این ون ری ایکشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوورال آپ دیکھ لے آپ کے پاس چھے بیسک ڈیفرنسز ہیں ہم ان کو سمارائز کر لیتے ہیں سب سے پہلا جو آپ کے پاس ڈیفرنسز ہے وہ ہے آرڈر کا آرڈر آف ری ایکشن فور ایس این ون is ون that is why ہم اس کو ایس این ون بولتے ہیں اور آرڈر آف ری ایکشن فور ایس این ٹو ایس ٹو جو آپ کی جو ریٹ ڈیٹرمننگ سٹیپس ہیں اس میں آپ کے پاس ایک اور دو مولیکیولز انوالڈ ہوتے ہیں کرسپوننگلی ٹھیک ہے آہ سیکنڈ جو آپ کے پاس ڈیفرنس ہے وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ نیوکیو فائل کی سٹرنٹھ جو ہے وہ ایس این ٹو میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ایس این ٹو میں نیوکیو فائل کی سٹرنٹھ دو چیزوں پر ڈیفرنڈ کرتی ہے ایک لون پیرز پہ اور دوسرا آپ کے نیگٹیو چارج کے اوپر ٹھیک ہے اور سیکنڈلی ہم لوگوں نے پیر اس کے ٹرنڈز بھی دیکھے تھے آہ پیروڈک ٹیبل کے اندر کہ نیوکیو فائل کی سٹرنٹھ جو ہے وہ کیسے پیروڈک ٹیبل میں ویری کرتی ہے نیوکیو فیلی سٹی والے ٹوپک کے اندر اور نیوکیو فائل کی سٹرنٹھ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایس این ون ریاکشن میں بکاوز یہ فرسٹ آرڈر ریاکشن ہے اور اس میں صرف الکائل ہیلائیڈ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ آپ کا دوسرا فرق ہو گیا تیسرا فرق آپ کا سولونٹ کے حوالے سے سولونٹ ڈاز نوٹ پلے اینی رول ان ایس این ون ریاکشن میں سولونٹ ہلپس ان آئنائزیشن تو ایس این ون ریاکشن میں سولونٹ اس ایمپورٹنٹ اور ایس این ون ریاکشن میں اس کے بعد جو نیکسٹ فور ڈیفرنسز ہے اے تیس ایمپورٹنٹنٹte ریاکٹویٹی تروی ہلائیڈ کی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس سے کم آپ کے پاس سیکنڈری کی ہوتی ہے اور دوسرے والے ایس این ون ریاکشن کے кیس میں آپ کے پاس آپ کے پاس ایس این ون ریاکشن کے ct اور پرائموری اور آپ کے پاس ہمیشہ ایس این تو ریاکشن دیتے ہیں اور سیکنڈری دونوں قسم کے ریاکشنز دے سکتے ہیں سٹیجو کے مسٹری پھر ہم نے دیکھی تھی سٹرکچر کے حوالے سے کہ آپ کے پاس اس میں ریٹنشن اور انورجن دونوں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ریسیمائزیشن بولتے ہیں اور اسن ٹو ریاکشنز میں ہمیشہ ساری کی ساری انورجن ہوتی ہے کمپلیٹلی سٹرکچر دوسری سائٹ پہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل میں نے آپ کا پہلے بھی ایک دفعہ دی تھی کہ آپ کے پاس اگر اس طرح کی کون ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس اس طرح کی کون بن جاتی ہے وہ انورجن ہو جاتی ہے بلکل اور انورجن ہم بولتے ہیں کسی چیز کے بلکل تیڑے ہو جانے کو تو اسٹرکچر انورجن ہو جاتا ہے ونس اٹ گوز تھو ایسن ٹو نیوکیفیلک سبسٹیوشن ریاکشن اس کے بعد لاسٹ ہم لوگ انہیں ڈیفرنس دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ری ارینجمنٹ ٹیکس پلیس ان ایسن ون ریاکشنز اور ری ارینجمنٹ جو ہوتی ہے ایسن ون میں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جو ترشری کاربو کٹائنز ہیں they are most stable انٹرمیڈیٹس تو یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے انرجی ڈائیگرام میں ترشری جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے نیچے ہوتے ہیں اور جو پرائمری سیکنڈری کاربو کٹائنز ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ترشری ارینجمنٹ اپنی اختیار کر لیتے ہیں اور یہ کیسے اختیار کرتے ہیں یہ میتھائل کو آگے یا پیچھے شفٹ کر دیتے ہیں اور پوزیٹیف چارج آپ کا کہیں اور چلا جاتا ہے اور کسی ایسے کاربو پر آ جاتا ہے جو فردر آپ کے پاس دو تین میتھائل گروپ سے اٹیشت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایسن ٹو کے بارے میں ایسے کہا تھا کہ اس میں کچھ بھی ری ارینجمنٹ نہیں ہوتی یہ تو بڑا سمپل سا میکنیزم ایسن ٹو کا ایک نیوکلیو فائل آتا ہے اور ایک ہیلائیڈ آئین چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسن ٹو کو سمجھنا انتہائی سمپل ہے سو دیت ایسن ٹو اور ایسن ٹو ری ایکشن اس سے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ایک نیا نئے قسم کے ری ایکشن سٹارٹ کریں گے الکائل ہیلائیڈز کے اور الکائل ہیلائیڈز کے ان ری ایکشن کو ہم بولتے ہیں الیمنیشن ری ایکشن الیمنیشن ری ایکشن الیمنیشن ری ایکشن میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سبسٹیٹوشن نہیں ہوتی بلکہ الیمنیشن ہوتی ہے فر ایکزمپل آپ کے پاس یہ ایک الکائل ہیلائیڈ ہے تو اس میں یہ ایکس سیپریٹ ہو جاتا ہے یہاں سے فائنل پروڈک میں اور نہ صرف یہ ایکس سیپریٹ ہو جاتا ہے بلکہ اس آر کے اندر سے ایک ہائیڈروجن بھی ریموو ہو جاتا ہے اور یہ دو چیزوں کی ریموو ول کے بعد آپ کے پاس ایک ڈبل بانڈ آپس میں پروڈیوس ہو جاتا ہے اور الکینز بھی ہم لوگوں نے اس طریقے سے پریپیر کیے تھے سے پہلے ایفیو ریکال تو ہم زیادہ ڈیٹیل کے اندر الیمینیشن رییکشن اسے نیکس لیکچر کے اندر کور کریں گے